سلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے چینل دا بیوٹی ٹریک امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو کا نظر آپ کو ٹائٹل اسکرپشن سے ہوتے ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہوم میڈ مینیکیور اور پیڈی کیور کے بارے میں جیسے جیسے میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں گی سیم طریقہ آپ نے پیڈی کیور میں یوز کرنا ہے یعنی کہ اپنے پاؤں کے لئے تو میں آپ کو صرف ہاتھ پر کر کے دکھاؤں گی آپ نے سیم ایزٹیز ایسے کرنا ہے اور تمام انگریڈیٹس بتاؤں گی آپ کو الٹرنیٹیو انگریڈیٹس بھی بتاؤں گی اگر آپ کے پاس جو انگریڈیٹس میں بتا رہی ہوں وہ نہیں ہیں تو لیکن اوید ہے سب انگریڈیٹس آپ لوگ کے پاس ہوں گے تو آئیے دیکھیں سب سے پہلے کہ جو ہم نے انگریڈیٹس یوز کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوئیے ایک ٹی سپون میرے پاس موجود ہے کوئی بھی بلیچنگ پاودر ایکٹیویٹر ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کے لگا بیکنگ سو ڈائیٹ کر سکتے ہیں نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ بھی ہمیں ایک ٹی بل سپون چاہیے ساتھ لائف وائش ایمپو ایٹ کر رہی ہوں میں آپ لوگ جو بھی ایمپو شاہ ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سیکنڈ سٹیپ میں یہ ویزلین ساتھ اس کے اپنے ایک ائرپن لینے اور جو اس ٹیپ کے لیے مین چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ایلویرا جیل ٹھیک ہے یہ میں نے فریش لی ہے آپ لوگ چاہیں تو ریڈیویٹ جیل بھی یوز کر سکتے ہیں ایلویرا کا ٹھیک ہے تو میں یہ فی الحال یہ یوز کرنے والی ہوں اب ساتھ مین چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے جی وارم وارٹر ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ نہ تو گرم ہے نہ ہی ٹھنڈا ہے اتنا ہے کہ ہمارے ہاتھ ہیزلی اس میں ڈپ ہو سکتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر برداشت کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب ہمیں چاہیے خالی باؤل باؤل آپ نے ایسا لینا ہے کہ جس میں آپ کے ہاتھ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس میں میں ایٹ کروں گی یہ وارم وارٹر تو یہ وارم وارٹر میں نے ایٹ کر دیا یہ تھوڑا کم ہے تو میں ساتھ اس کے ایٹ کروں گی تھوڑا سا اور پانی تاکہ یہ اتنا ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ ہیزلی ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے اس میں انگریجنٹس اٹ کرنا ہے جو جو ہم نے ڈال لے ہیں اب اس میں ہم تمام انگریجنٹس ڈال دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے ایٹ کرنا ہے اس میں نمک یہ دیکھیں ساتھ یہ جتنا ایکٹیویٹر میں نے اس کی ہے ڈال دیا تارا میں یہ ایک شیمپو کا میں نے ہی لیا ہی سارا کا سارا میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایٹ کروں گی سرکا آپ لوگ چاہیں تو سرکے کی جگہ ایٹ کر سکتے ہیں لیمن جوس لیکن میں اس میں سرکی اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہمارا جو لاسٹ انگریجنٹ ہے ایلویرہ جل وہ اس میں جائے گا اب ان تمام انگریجنٹس کو ہم نے اچھے سے اس میں اس طرح سے کر لینا ہے کہ یہ حل ہو جائیں بلکل اچھی طرح سے تو میں اسے ہاتھوں سے پہلے اچھی طرح کر لوں گی پیڈی کیور کرنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے مینکیور پیڈی کیور کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں بھی ایکسرا جللی پہنے بھی اسے ہوتار دینا ہے آلمانڈ آئل کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کوکونٹ آئل بھی اس کر سکتے ہیں لیکن میں آلمانڈ آئل بھی اس کر رہا ہوں اب آپ نے اس میں 10-15 نیٹس اپنے ہاتھ اچھی طرح سے رکھنے ہیں ہاتھ اچھی طرح سے اس میں رکھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی صفائی کرنے ہیں اس طرح سے ہاتھ پر جہاں ڈرٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو کلین کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کرنا ہے آپ نے تاکہ آپ کی یہ جگہ کلین ہو جائے اگر آپ کے ہاتھوں پر نشان ہیں یہ دیکھیں زخم کے انہیں بھی اپنے اچھی طرح سے مسئل ہیں تاکہ انہوں پر بھی جو ڈرٹ آ گیا وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے ویک میں ایک بار آپ لوگوں کو لازمی مینکیور پیڈی کیور کرنا چاہیے نہ سکھاکے دوپلی وقت لازمی مینکو اور مistling یہ دیکھیں ڈرٹ آڈت آہ آپ کو لازمی ملک ملک کلوzd اللہ nشانہ میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو لازمیں کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی مساج کرنا ہے ایک دوسرے میں پسا کے اس طرح سے تو آپ کے اس سائٹ پہ جو ڈرڈ ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جی موو ہو جائے گا تو آپ نے 10 15 منٹ سے جتنی دیر آپ لوگ کرنا چاہیں آپ اسی لازمی کریں آپ کی ڈیپلی صفائی ہوگی اس سے ویکلی مینکیور پیڈی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پر سنٹین ہو جاتا ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں جو ورکنگ وومنز ہیں تو ان کو کافی زیادہ جو ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پر سنٹین ہونے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ سن کی کیونکہ الٹر وائرل ٹریڈز ان کے ڈائریکٹ پڑھتی ہیں ڈیلی پڑھتی ہیں تو اس کے بارے سے ان کا سنٹین ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ اسے ویکلی کریں گے تو یہ آپ کا سنٹین سارا نکال کے باہر کرے گا اور آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ کرین آپ کا اوریجنل کلر باہر نکالے گا تو آپ نے ایک صاف سترا ٹاول لینا ہے اس میں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے اپنے ایسے لپیٹ لینا ہے کیونکہ آپ نے ابھی گرم پانی سے آپ کے ہاتھ بائی نکلے ہیں تو آپ نے پان سے تین سے چار منٹ آپ نے لازمی اس میں رکھنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے لینی ہے جو ویزلین اگر آپ کے پاس ویزلین نہیں ہے اور کھوٹیکل ریموور ہے تو وہ بیسٹ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے ویزلین ہے کیونکہ آپ کو بالکل ارگانک چیزوں کے ساتھ باتا رہی ہوں ہوم میٹ چیزوں کے ساتھ باتا رہی ہوں جو آپ کے پاس ایسیلی اویلیبل ہوں گی اور آپ ان سے اپنا خود پیڈی کر سکتے ہیں تو اب آپ نے لینی ہے ایک اہرپین اور اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے ارد گرد اپنے نیلز کے ویزلین کو لگا دینا تاکہ ڈیڈ سکن ریموف کرنے میں آپ کو ایزیلی ہو تو اسی طرح سے میں تمام اپنے دونوں ہاتھوں پر لگا لوں گی اس طرح سے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اگین ٹاول میں لپیڈ لینا ہے تو پانچ میں رکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس اگر نیل پشر موجود ہے جس سے آپ اپنے ڈیڈ سکن کو ریموف کرسکیں اور پیچھے کی طرف کرسکیں تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس پون نہیں ہے تو میں الٹرنیٹیو کے طور پر بتا رہی ہوں آپ کے پاس یہ جو موجود ہوگا اگر یہ بھی نہیں ہے تو نیل کیٹر کے ساتھ آپ کے پاس یہ جو اویلیبل ہوتا ہے تو آپ نے اس کی مدد سے بھی اپنے نیلز کو ایسے اس طرح سے پیچھے کی طرف جو آپ کا ایکسرا ڈیڈ سکن ہوتی ہے آپ کی وہ ریموف ہوگی اس طرح سے اور آپ نے اسے پیچھے کی طرف کرنا ہے اسی طرح آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر کرنا ہے اور یہی سٹیپ آپ نے اپنے پاؤں پر بھی پلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے انہیں وائنڈ اپ کر لیا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو اب ہم نے نیک سٹیپ تو کرنا ہے وہ ہے کہ ہمیں اس کے دیکھیں ڈرائی ہو گئی آپ لوگ چاہیں تو اس پر سکربنگ بھی کر سکتے ہیں اسوں نےросہ پیچھے کی طرف چنگیٹ بھی سکتے ہیں چھینوں کو بالت gì علاقے کا طلب ہوگی دون ہے ہے اورip شنیا ہے اچھے سکرب رسٹ constrainsر ، oningを屏یان پر کرنے اس جنال لخلس کر سکتے ہیں اور اس کا طلب کی طرف اٹھے جنٹ کو انہیں دیکھئے بیڈیو سکتے ہیں کہ نمی步 لانکو جو کھلیسے کا بdamnauthor Severات ڈیڈبیا کا لیکن کو گے جی میں آپ لوگ خل Berge دیا ہے وہ ٹھیک سکنا میں اڈو رڈیج لیو ہے آپ لوگ چاہے ہیں تو پہلائیں گے اور ساتھ اپنے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون آرمنٹ اویل یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون ایڈ آرمنٹ اویل اب آپ نے ان دونوں کو اچھے سے کر لینا ہے مکس یہ دیکھیں یہ بلکل خلال فلسفی سی کریم بن گئی ہے اب آپ نے انہوں پر لگا لینا ہے آفٹر پیڈی کوئر اور منٹکل ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں اپنے اور پیڈیگر کی ساتھ 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 صرف سکھائے جائے آپ پلاجئے کمان سیکشن میں لازمی بتانا ہوں ویڈیو میں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سے دیکھیں جو میں نے کہا کہ جیسے میں جب آپ کو بتایا ہے اس کے لیے میں آپ کو دیکھتے ہیں اس کے لیے میں دیکھیں گے اپنے وہی steps اس میں فولو کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے بازو تک کیا ہے تو اپنے پاؤں پر بھی اچھی طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ہنڈز کیسے نیٹ اینڈ کلین ہیں اور کیسے ان پر شائنی رہا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ تکے وہ بھی اس ویڈیو کے سے اپنا فائدہ اٹھائیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں انسٹرگرام پر اپنے فلو مجھے لازمی کرنا ہے تک لئے اللہ حافظ